اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنے عرصے سے کہاں تھی میرا کوئی ویڈیو کچھ بھی نہیں آرہا تھا تو کہاں تھی میں میں کہاں تھی میں یہی تھی بس سوستی کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکی اور بس تھوڑے بہت شورٹس جو ہیں وہ میں اپلوڈ کرتے رہی ہوں بڑی ویڈیو کوئی میں بنانی سکی تو الحمدللہ ویسے سب کچھ ٹھیک تھا اور بس تھوڑی سوستی کی وجہ سے میں کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکی اور کیسے ہیں سب جی میں آج کہاں نکلی ہوئی ہوں آج میں اپنا ویلوگ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ سوستی تھوڑے سی میں نے اپنی ختم کی اور میں نے سوچا چلے کہیں گھومنے پر نکلے نکلتے ہیں لانگ ڈرائیو پر نکلتے ہیں لانگ ڈرائیو پر نکلی فیملی کے ساتھ سوچا چل گئے باہر چل کے کئی آؤٹنگ کرتے ہیں کھانا منا کھاتے ہیں بچوں کے ساتھ ہسپنڈ کے ساتھ پوری فیملی سوڑ ٹائم سپینڈ کرے گھومیں پھیرے اور اس کے بعد پھر کچھ گروسری کرنی تھی گھر کی کچھ چیزیں گرا لینی تھی تو چلیں آپ لوگ بھی میرے ساتھ چلیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم کھانا کھانے کہا جا رہے ہیں اور وہاں کا ہمارا مینیو کیا تھا بہت مزے کا لنچ تھا ویسے یہ میرا بی بی جو ہے یہ رو رہا ہے یہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بی بی آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں یہ سارے ویوز انجوائے کریں ملیشیا بہت ہی خوبصورت کڈری ہے بہت ہی بیوٹیفل نیچرل گرینری یہاں پہ امیزنگ ویوز ہوتے ہیں جب آپ لانگ ڈرائیو پر نکلیں تو یہ آپ انجوائے کرتے جائیں اور میرے ساتھ رہیں تو آپ کے ساتھ رات کو د onوں موسیقی 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 ہیں یا سلینگر میں ہیں تو یہاں ضرور آئیں ان کی دو تین برانچز ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت 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 اچھا لگے گا بڑا ہی اگر آپ سپیشلی فیملیز اگر آپ ایک ساتھ فیملی ہے تو آپ یہاں ضرور آئیے گا تو جی پھر میں نے چائے آرڈر کی چائے کے بغیر تو میرا میل کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا تو بس کھانا ہم نے فینش کر لیا اس کے بعد پھر ہم سوچ رہے تھے کہ اب چلیں اٹھیں جو ہے نا گروسری کر لیں تو گروسری کیلئے ہم آگئے ایک گروسری سٹور پہ اور یہاں پہ میں نے گروسری تو کافی کی لیکن میں ریکارڈنگ اتنی نہیں کر سکی تو یہ دیکھیں یہ سویٹس مجھے بہت اچھی لگی تھی یہ آئی تنک ترکش یا آرابین سویٹس ہیں اور بڑے ہی مزیدار بہت زبدست لگی تھی لیکن میں کیونکہ ڈائٹنگ کر رہی ہوں تو اس لئے میں نے پرچیز لگو بھی نہیں کی ہاں اچھی لگ رہی تھی اس لئے میں نے ویڈیو بنا لی تو یہ دیکھیں جی میں نے فروٹس نہیں کاف سارے ویجیٹیبلز دیں تو یہ انار بہت زبدست آئے ہوئے تھے تو یہ دیکھیں کتنے مزے کہ لال لال زبدست قسم کی انار ہیں تو یہ بس نکالے اور اس کو کھائیں آج کل زیادہ ڈائٹنگ گری ڈائٹنگ کی وجہ سے بس ہم زیادہ فروٹس اور ویجیٹیبلز پہ آج کل زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو جی پھر یہاں سے شروع ہوا واپسی کا سفر گھر واپس جا رہے ہیں اور دیکھیں موسم کتنا خوبصورت ہے زبدست قسم کے گری ڈارگ گری کلاوڈز ہیں بڑے زبدست سموکی سموکی بھی لگ رہا ہے کلاوڈی ویدر ہے اور لگتا ہے بارش ہونے والی ہے ہاں بارش ہو گئی تھی شروع بڑی زبدست بڑی ہیوی قسم کی بارش ہوئی تھی ملیشیا تو آپ کو بتانا ہے فیمس ہے اپنی ہیوی رینز کے لیے اور اپنی گرین ری کے لیے تو اگر آپ وزٹ پہ کہیں جانا چاہتے ہیں ٹوریسٹ ہیں ٹوریزم کو پسند کرتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی ملیشیا ضرور ہے آپ کو بہت زیادہ خوبصورتی بھی یہاں دیکھنے کو ملے گی فوڈ ان کی بہت زبدست ہے رچ قسم کا ان کا کلچر ہے اور اس کمپیر ٹو ادر یورپین کنٹریز یا آپ کو کافی ریزنیبل اور چیپ بھی پڑے گا یہاں کا ٹرپ اب بہت جلدی ملیشیا بورڈرز اوپن ہونے لگے ہیں کووڈ کے وجہ سے بند کیے تھے لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ مارچ میں اپریل میں انشاءاللہ کھل جائیں گے تو آپ ضرور یہاں پہ وزٹ کے لیے آئے گا اور آپ کو اچھا لگی گا تو دیکھیں کتنی خوبصورت یہ جگہ ہے کتنا خوبصورت کنٹری ہے ماشاءاللہ چلیں جی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیکس ویلوگ میں تب تک لیے مجھے اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تینکیو سو مچ تینکیو فور واشنگ انجوائے دے ویڈیو تینکیو بائی